آپ مجھے بتائیں کہاں کا الیکشن کمیشن ہے جس نے بھی اچھے یوسیوں کا فیصلہ دیا تھا اور واضح ثبوتوں کے باوجود دو مہینے تک اس بات کا ان لوگوں کو موقع فرام کیا کہ یہ اپنی مرضی سے تھیلوں میں جو بیلٹ پیپر ہیں ان کو اپنی مرضی سے سیٹ کر لیں اور چھہ سٹھ پریزائیڈنگ افسروں اور پالنگ اسٹیشنوں کے ریزلٹس میں اوریجنل ریزلٹس میں اور بعد میں جو تبدیل کیے گئے فرق آیا تو چیف الیکشن کمیشنر نے ہمارے سامنے کہا کہ ایک ایک چیز کا فارنزک آرڈٹ کریں گے اور جس نے یہ ڈپلیکشن کیے ان کو پکڑیں گے گرفتار کریں گے کاروائی کریں گے نوکری سے جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر صاحب بتائیے کس کس کو اپنے نوکری سے نکالا ہے یا تو آپ بتائیں کہ جماعت اسلامی نے یا کسی پی ٹی آئی نے جال سازی کر کے یہ اوریجنل فارم ایلیون بنائے تھے تو آپ ہمارے خلاف کاروائی کریں اگر ہمارے جالی ہیں اور اگر ہمارے جالی نہیں ہیں اور یقینا نہیں ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ جن کے جالی فارم تھے اس کے اوپر آپ نے فیصلہ کیسے دیا اس کا مطلب ہے آپ جالی لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے آپ نے اس جال سازی میں سہولتکاری نہیں بلکہ پورا کردار ادا کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے غیر جانب دارے وہ تحمد اسلام آوات ہائی کورٹ سے ان کے فیصلے کو الحمدللہ کل ادم کروا دیا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کراچی کے لوگوں کی کہ الیکشن کمیشن جو پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم کیا بلکہ اب تو ہی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے اس کے خلاف ایک مضاہمت سامنے آئی ہے اور یہ مضاہمت ہم ہر سطح پر کریں گے جس کا کام فری اینڈ فیر الیکشن کرانا ہو وہ وڈیروں اور جاگرداروں کے ایمہ پر فیصلے کریں تو چاہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہو یا ان کے لوگوں ممبرزوں یا صبح الیکشن کمیشنر ہو ناراض تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس کرپشن کے دھنڈے میں آپ شامل کیوں ہوتے ہیں اگر آپ ہماری ناراضی سے بچنا چاہتے ہیں اور ہماری ناراضی کوئی نہیں ہے کراچی کے عوام کی ناراضی ہے آپ ان کے منڈیٹ پہ ڈاکا نہیں مار سکتے ہیں